تھون کی ممتاز شہسیات حاجی راجہ فضل الرحمان حاجی راجہ عبد الرحمان کے بائی اور سابق شیئرمن یوسی خمبی راجہ تاہیر حبیب راجہ عباس حبیب راجہ عمر حبیب کے والدے محترم اور راجہ شاہ جہان کے چچا جان سابق نازم راجہ حبیب الرحمان آپ تھون کی نماز جنازہ میں ہزاروں اپراد کی شرکت سرائے علم گیتھون کی ممتاز شہسیات حاجی راجہ فضل الرحمان حاجی راجہ عبد الرحمان کے بائی اور سابق شیئرمن یوسی خمبی راجہ تاہیر حبیب راجہ عباس حبیب راجہ عمر حبیب کے والدے محترم اور ممتاز سیاسی و سماجی رہنما راجہ شاہ جہان کی چچا جان سابق نازم راجہ حبیب الرحمان آپ تھون رضا الہی سے وفات پا گئے مرہوم ناجہ حبیب الرحمان کی نماز جنازہ ان کے صاحب زادے راجہ عمر حبیب نے پڑھائی مرہوم کی نماز جنازہ میں ممتاز سیاسی و سماجی مذہبی کاروباری شہسیات کے علاوہ مؤذسین علاقہ نے ہزاروں کی تعداد میں مرہوم کی نماز جنازہ میں شرکت کی نماز جنازہ تھون گراؤنڈ میں ادا کی گئی یاد رہے سابق نازم حاجی راجہ حبیب الرحمان تھون مرہوم کا تاریخ ساز جنازہ تھا نماز جنازہ کے موقع پر سینئر صحافی سابق کونسلر مزدور لیڈر چودی محمد افضل نے حتاب کرتے ہوئے کہا حافظ کبیلہ اپنے صریدوار مزدین بسم اللہ الرحمان نزلہ بھی میں جنازہ جنازہ راجہ حضر عمران تھا راجہ حضر عمران تھا راجہ حضر عمران تھا مرہوم کی تعداد میں رنگ سابق کنید کرتے ہوئے کہ سابق سے پہلے میں اتنا بتاؤں یہ میرے بڑی بھائی تھے میرا طلد ان کے ساتھ انیس سو ستن سے تھا پر اللہ کے حضر و کرم تھے میں نے انہوں نے اپنے بڑا بھائی پایا سیاست کے نظار میں بھی ان کا تردار سنافت ان کا نوبار تصمیت تھی یقین جانئے آئے تاکہ ان کے تنمازے ان کے دیرے پر کوئی نہیں آیا ہے اللہ کے حضور کرم سے اس کو معلوس نہیں کیا اس کے ساتھ تابع داری کی ہے اور ان کی اولاد بھی تابع داری سلیتہ سے آئے میں سن کہوں کہ لاجہ عمیب رحمان واقعی ہے عزیم انسان تھا جس نہائی تک اتنے غصے سے بہت لکی اس کا لہجہ بڑا پیار بارا تھا اور میں امیر کر اللہ تعاہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت تک بدوت مجھے اطاف رہے گا اور ان کے ورساں کے میٹے مجیدے ان کے خدمت کے مشن کے لیے انشاءال حضر رہے گے جیسا ہم انہوں نے اپنا دیڑک بھولا ہے جائے سیاست ہو جائے رہو یہ خاندان ہمیشہ بہتداری کی سیاست کرتا رہے گا اور میں یہ اگر راجہ حبیب صاحب نے حبید رحمان صاحب نے زندگی دے بچ کوئی غلطی جو دے انہوں نے واسطے خدا معاف دا دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل سادہ احترام نمازی ازرات آج ہم سارے اپنے محترم بزرگ جناب راجہ حبیب صاحب کے نماز جنازہ میں آزر ہیں اب آپ کو شیئر بلا رہے ہیں اپنے دو اعلانات ہیں اور میں صرف ایک دو حدیث ہی پیش کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشعاد جرامی ہے کہ میری یہ امت امت مرمہ ہے یہ گناہگار قبروں میں جائے گی لیکن کل قیامت کے دن جب اپنی قبروں سے اٹھے گی تو بکشی اٹھ گئی شاہبہ نے بکشاہ اولیت کیسے تو اشعاد فرمایا کہ مرنے والا تو مر جائے گا اس کے پچھلے اس کے لئے دعائے مغفرت کریں گے اللہ ان کی دعا کے بدلے پاستے ہیں اور حدیث موارکہ آپ عام سنتے رہتے ہیں کہ جس کی نماز جنازہ میں ایک سو مسلمان شامل ہو جائیں حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان سو مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے مرنے والے کی گناہ مغفرت کرنے کی وجہ سے مرنے والے کو ڈائریکٹ جنازہ پڑھنے کی برائی صاحب کتاب کے اللہ تعالیٰ جنازہ پڑھنے کی مرائی صاحب نے امنی جنگی پر بزاری اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جہانے بھی جانا جنازہ پڑھنے کی جنازہ پڑھنے کی نماز ہے جس کے بارے میں نبی افریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق کو عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل فرمائے کرم فرمائے آپ جتنے عباب تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی عاظری بھی قبول فرمائے اور سب کو جزائے خیرت عباب عباب صدر کی پاک بارگر میں پہنچا آپ کے پاس وصیلہ سے تمام دیا ہے اکرام رسول اعظام صحابہ صحابہ مومنین مومنین مسلمین مسلمات حضرت عرم الاسلام سے لئے گئے تب جتنے مسلمان دینے اس کا سواب باتا فرما لا حلالی برموم اس کا سواب جو اکرابہ اس دینے سے بات باتا فرما سب کی روت اس کا سواب باتا فرما لا اللہ برخصوص اس کا سواب کئی گناہ فرما کے اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمومنات والمسلمین والمسلمات والأحیاء منهم والأنبات انکا سمیم قریب مجیب الدابات اللہم اغفر لہو ورحمه وبسی مدخلہ وبسی مدخلہ وبسی مدخلہ عرامہ حیانت باتا فرما عرامہ عخیب عبید موسیقی